میں ملتمس ہوں مرکزی یوپی جنرل سیکسری جمعیت علماء پاکستان نورانی جناب محترم و مکرم علامہ حیدر علی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور آج کے اس عظیم الشان اجتماع سے خطاب فرمائیں برائے خوش دیئے محمد و عالم محمد صلوہ نحمتہو و نسلم و نسلم على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخبا صدق اللہ مولانا العزیم وبلغنا رسولہن نبی القریم ببرکت ان اللہ و ملائکتہو يسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیما درد پر قریب اللہ محمد صلو علیہ وسلم اٹھا سر نو دہر کے حالات بدل ڈال تدبیر سے تقدیر کے دن راہ بدل ڈال پھر درس اخوت کی ضرورت ہے جہاں کو آقائی و غلامی کے خطابات بدل ڈال مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کی جبی پر تحریر تیرا نام ہے کچھ ہو کے رہے گا اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے اور نہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ پر حق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موقع کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر روحِ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے اور دے کے احساسِ زیان تیرا لہو گرما دے فقر کی سان پر چڑھا کر تجھے تلبار کرے فتنہِ ملتِ بیزا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاتین کا پرستار کرے انتہائی زد و توصیف پروردگارِ ارض و سما کے لیے جو کائنات کے ذرے ذرے کا پالنہار ہے بے حد و بے حساب دنود و سلام سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آلِ پاک کے لیے جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے صدرِ مجلس استاذ العلماء دائیِ اتحادِ بینِ مسلمین مدرم آغا سید جواد نقلی ساہے سٹیج کی زینت حضرات علماء اہلِ سنت علماءِ تشیع اور اس پارونک پرونک تقریب کے اندر موجود جملہ اہلِ اسلام میرے لئے یہ خوشی کا باعث ہے کہ یہ بیداری کہ ایف نائن پارک کے اندر اگر موسم نے کروٹ بدلی ہے تو آپ کے جذبات کو اس نے تھنڈا نہیں ہونے دیا اور آج آپ یہاں پر اس عظیم و شان تقریب کا حصہ ہے اس پر میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ پروردگارِ آنم ان جذبات کو اسلام کی سربلندی کے لئے قبول فرمائے برادرانی اسلام ساڑھے چودہ سو سال سے اسلام دروازوں کے باہر دستک دے رہا تھا ریاستوں کے بڑے بڑے محلات کے باہر دستک دے رہا تھا کہ مجھے پناہ دو میں تیس سال خلافتِ راشدہ کے دور میں تو کسی نہ کسی صورت ممبروں میراک کے ساتھ ساتھ تخ پر بھی موجود رہا لیکن جب سلاتین کے دور آئے جب ملوکیت کے دور آئے تو پھر مجھے دیس نکالا دے دیا گیا اپنی اپنی مرضی کی تعبیرات کے ذریعے میرا حنیہ بدل دیا گیا مجھے عبادات تک محدود کر دیا گیا مجھے مراقبوں تک محدود کر دیا گیا میں آیا تو غنبے کے لیے تھا میں آیا تو تمہاری ریاست معیشت معاشرے سب کی اسطح کے لیے تھا لیکن مجھے تسبی تک محدود کرنے والوں کیا یہ میرے ساتھ وفا ہے کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچ وقت کی نماز کے امام ہونے کے ساتھ ساتھ ریاست مدینہ کے حکمران نہیں تھے کیا اسلام میں آ کر ریاست کی بنیاد نہیں رکھی تھی کیا اسلام میں آ کر غلبے کا پیغام نہیں دیا تھا کیا اسلام میں آ کر غلبہ دین کی بات نہیں کی تھی مسلمانوں کا بے ترتیب بے ہمرم حجوم آگے بڑھتا چلا رہا پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب عرب غازی کی اولاد نے سلطنت عثمانیہ کی صورت میں مسلمانوں کی ایک ایسی سیاست کی بنیاد رکھتی جو تین پر ریاستوں پہ پھیلا ہوا تھا بڑی مسلمانوں کی شان و شوقت تھی لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ مسلمانوں کا وروج زوال میں بدل جاتا ہے اس کے اسباب کیا تھے اس کی وجوہات کیا تھی ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ الکفر و من اللہ تن باہدہ تمام کفر یک جان یک قالب تھا اور وہ مسلمانوں کے خلاف متحد تھے اور وہ اپنے اتحاد کے باعث کام یاد ہوئے مسلمانوں کی ریاستوں کو پھر ریجہ ریجہ کرنے میں اور پھر دنیا نے یہ بھی دیکھا نو آباد یادی نظام کے تحت حجاز مقدس کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا کہیسی کہیں سے تھی جب ٹھٹھٹھنی حدا نہ چل رہی تھی کہیں سے بھی پرچمہ اسلام کی سر پرندی کے لیے کوئی آبات نہیں اٹھ رہی تھی پروردگار عالم کو ملک اسلامیوں پہ رحم آیا اور اس لمحے امام فمینی کی صورت میں پروردگار عالم نے کیسے مرد مجاہد کو بھیجا جس نے یہ پیغام دیا ہاں اسلام عبادات کا بھی دین ہے ہاں اسلام اللہ کے عرفان کے حصول کا بھی ضریا ہے ہاں اسلام تشبیوں تحلیل کا بھی ضریا ہے لیکن فقط اسلام کو عبادات کر تک محدود نہ کرو فقط اسم مسجد مسجد مراقبہ گاہ تک محدود نہ کرو اسے خانقاؤں تک محدود نہ کرو بلکہ اپنی ریاستوں کو بھی اسلام کی ایسی لگان دو کہ وہاں سے ہونے والی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو وہاں سے ہونے والی آباد محمد عربی کے پیغام کے خلاف نہ ہو اسلامین کلاب کیا ہوا آج جارے ریاست کے طور پر پیش دیا جاتا ہے کہ جیسے ایرانی حکومت جو ہے اس نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا ہو امریکہ پہ حملہ کر دیا ہو انڈیا پہ حملہ کر دیا ہو حملہ تو ایسا نہیں ہے پھر کیوں اسرائیل کیوں امریکہ کیوں استعمار ایران کے اسلامین کلاب کے خلاف ہے آپ عبادات کی بات کریں آپ کو مسلح بھی چائنہ سے آئیں گے آپ کو مسلح بھی امریکہ سے ملیں گے آپ کو مسلح یورپ سے بانٹے جائیں گے آپ تسبیح کی بات کریں آپ کو تسبیحیں غیر اسلے ممالک فری تقسیم کریں گے آپ اسلام کے نظام عبادات کی بات کریں کوئی اختلاف آپ سے نہیں ہے آپ کی سجدہ ریزی کے لیے عبادات کے لیے فنڈنگ وہاں سے آئے گی جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں آپ مراقبہ کی بات کریں آپ کے مراقبہ حال بہت امید کر کے دیں گے جنہیں آپ اسلام کا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں لیکن جب آپ کہیں گے اسلام بطا اور ریاست کے نظام کے ہم اسے پیش کرتے ہیں آپ کے مقابلے میں امریکہ بھی کھڑا ہو جائے گا اسرائیل بھی کھڑا ہو جائے گا برطانیہ بھی کھڑا ہو جائے گا اس لیے کہ انہیں اسلام بطا اور نظام سلطنت نہ قبول نہیں ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں جب نظام سلطنت میں اسلام کی خوشبو آئے گی اسلام وہاں عملن نافذ ہو جائے گا تو صرف مسلمانوں کو اپنی دہلیز پر انصاف نہیں ملے گا اسلامی ریاست کے اندر رہنے والا غیر مسلم بھی بھوکا نہیں سوئے گا تعلیم صرف مسلمان کے بچے کو نہیں ملے گی تعلیم بھی یقصہ ہوگی پھر جہے وہ خوراک ہو تعلیم ہو انصاف ہو امن ہو جو بھی ایک انسان کی زندگی کی ضرورت ہے اسلامی ریاست کے اندر سب کو یقصہ ملتے ہیں وہ سارے ذرائع اور سارے اسباب اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو نظام ہم نے کیپیٹلزم سوشلزم جو بھی ہم نظام دنیا کے اندر آزمائے ہیں وہ فقط انسانوں کو مشین بنانے کے لیے انسانوں کو پیسے کا غلام بنانے کے لیے مرد اور عورت دونوں کو مارکنٹ کے اندر بھیج کر صبح سے لے کر شام لکھ مشین اور روبورٹ کی طرح پیسے کے پیچھے پیسے کا غلام بنانے کے لیے ہم نے سارے نظام بنائے ہیں لیکن اگر اسلامی نظام آ جائے گا تو پھر ہر ایک کو روبورٹ کی طرح پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا بلکہ اسلام ایک ایسی فلائی ریاست کی بات کرتا ہے جس کے ذریعے معیشت ہو معاشرت ہو ہر سطح پہ اسلام راہمائی کرتا ہے سو جب اسلامی انقلاب پا ہوتا ہے تو پھر ایک تکفیریت کی ہوا چلائی جاتی ہے پاکستان جس کی زد میں آتا ہے پچھلے چاریس سال سے صرف اس لیے نہیں کہ وہ شخص پائنٹن پاک کا ماننے والا ہے اس لیے وہ ٹارگٹ ہے اس لیے کہ اس کے اندر سے ایمان خمینی کے اس تصبر اسلامی انقلاب کی خوشبو آتی ہے تو خوف زدہ قوتوں نے اور طاقتور قوتوں نے یہاں پر ہزاروں ایسے مسلمانوں کا قتل عام کروا دیا چاہے وہ بم تھما کے ہو ٹارگٹ کلنگ ہو تاکہ ان کی آباد بلند نہ ہو ان میں میڈیا پرسن بھی تھے ان میں ڈاکٹر بھی تھے ان میں پروفیسر بھی تھے ان میں شائر بھی تھے پاکستان کے بڑی کریم صرف اس لیے مار دی گئی کیونکہ وہ مقتب اہل بیت کا پیغام لیے ہوئے اپنے سینے میں امام علی رضا علیہ السلام کی فکر لیے ہوئے تھے امام خمینی کی فکر لیے ہوئے تھے انہیں یہ خدشہ تھا کہ کہیں وہی اسلامی انقلاب کا پھریرہ یہاں بھی نظر نہ آئے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر موجود جو مغرب جدا نظام ہے اس کو تبدیل کرنے کی بات یہاں نہ شروع ہو جائے اور پھر ہم نے یہ دیکھا خلیج کے ممالک میں بھی تکفیریت کو ہوا ملتی ہے وہاں بھی دائش اور اس طرح کی ترہ ترہ کی تنظیموں کو کھڑا کر کے مسلمانوں کی نسل کسی کی گئی فقط ایک ہی اس کا مقصد تھا کہ کہیں اسلامی انقلاب کی یہ آواز آگے نہ بڑھے آخر کیا وجہ ہے کیوں امریکہ مخالق اسلامی انقلاب یا فکر امام خمینی کا اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اسلامی انقلاب کے بعد کوئی ایک دن کوئی ایک رات ایسی نہیں گزری جب کسی بھی دنیا کے حصے میں مسلمانوں پر ظلم دھایا جائے یا غیر مسلموں پر ظلم دھایا جائے اور ایران سے اس کے مجیے آباد بلند نہ ہوئی ہو کیونکہ ان کے مقروع چہرے ان کے ظالمانہ چہرے جن پر پہلے نکاح پڑا ہوا تھا کسی اس کا وہ کہتے تھے ہمارا یہ جمہوری نظام ہے بھئی جمہوریت تو جمہور کے لیے ہوتی ہے تم جمہور کو کچل کر پیتے ہو یہ جمہوری نظام ہے جمہوریت وہ نہیں ہوتی ہے جس میں جمہور کے نظریات کو کچل دیا جائے جب تک آپ جمہور کی آواز کا اعترام نہیں کریں گے تب تک وہ جمہوریت نہیں کہلاتی ہے ہمارے مسلمانوں کے بیسیوں ممالک کو تورا بورا کر دیا گیا جمہوریت کے نام پر نیٹو فورسز کے نام پر یہ کفر کا ایک ایسا شکنجہ تھا جہاں جب جس کا جی چاہتا تھا مسلم ممالکوں اور غیر مسلم ممالکوں بھی جو ان کے نظریات کو فالو نہیں کرتے تھے انہیں ٹارگر کر دیا جاتا تھا ان کے لئے آواز بلند کرنا بھی جرم تھا ان کے حق بولنا بھی جرم تھا لیکن اس خوف کی کیفیت کو دور کر دیا امام قمینی کی فکر نے اور آج کوئی بھی مظلوم ہو چاہے وہ فلسطین کے اندر ہو کشمیر کے اندر ہو چاہے وہ لبنان کے اندر ہو چاہے وہ جہاں بھی پوری دنیا میں جہاں بھی کسی مظلوم کا خون بہتا ہے رشتہ ہے ظلم ہوتا ہے اس پر تو ایران سے اے اس اسلامین قلاب کے سائے میں آواز بلند ہوتی ہے یاد رکھئے کفر کا نظام اتنا کمزور ہے کہ وہ فقط مظلومین کے حق میں اٹھنے والی آواز سے بھی اتنا ڈرتا ہے کہ آج سال ہا سال گزرنے کے باوجود پورا ایک جمہوری سسٹم موجود ہے ایران کے اندر لیکن وہ اس کے خلاف پراپو گنڈا کیوں کرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے ہمارا جو پیدا کیا ہوا کفر کا نظام ہے جس کو ہم جمہوریت کا لبادہ پہنائے ہوئے اس کے اندر سے مظلوموں کا خون رشت رہا ہے اگر اس کے خلاف کوئی آواز موجود ہے طاقتور آواز موجود ہے تو وہ ایران کی ہے وہ فکر امام خمینی کی ہے یقیناً اس وقت پوری دنیا ایران کی طرف اس لیے بھی دیکھتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہمارے دکھوں کو امداوہ ہماری پریشانیوں کا حل شاید ایران کی اس اسلامی فلائی ریاست کے اندر موجود ہے میں اس موقع پر یہاں موجود ہمارے ریاستی اداروں کے نمائندوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ یہ یاد رکھئے ایران ہمارا دشمن نہیں ہے ایران ہمارا دوست ملک ہے برادر اسلامی ملک ہے سرحدیں ساتھ ملتی ہیں خدا کے لئے دشمنیاں اتنیاں نہ بڑھایا کریں کہ جس سے آپ کی نیندیں بھی غیر محفوظ ہوں اور ہماری نیندیں بھی غیر محفوظ ہوں ایک بار پھر پاکستان کے اندر تکفیری تنظیموں کو پروان چڑھانے کامل جاری ہے انہیں پھر سے آکسیجن دی جا رہی ہے یہ اس ملک کے لئے خطرہ ہے اس ریاست کے لئے خطرہ ہے ہمارا ملک اس کے اندر نائیٹی ایک پرسنٹ پسنے والے پرامن ہیں پیس فل ہیں اور وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ یہاں کافر کافر کی صداوں کو پھر تکفیت دی جائے پھر سے نسل سلسیاں ہوں پھر سے فون ریزیاں ہوں کیا آپ سمجھتے ہیں اس ملک کی بقاہ کے لئے اور اس ملک کے اندر حقیقی انسانی معاشرے کے قیام کے لئے یہاں پائی جانے والی ساری تکفیری تنظیموں کو بین دیا جانا چاہئے ان پر پابندی لگنی چاہئے کیا آپ اس کی حمایت کرتے ہیں یہ اٹھے ہوئے ہاتھ بتا رہے ہیں کہ یہاں بسنے والے قرونوں مسلمان قطن نہیں چاہتے کہ ہمارا پروسی مار دیا جائے یا میرے گھر سے لاش اٹھے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھٹو کا بنایا ہوا یعین اس وقت بھی پاکستانیوں کو باہم جوڑ سکتا ہے اس آئین کے اندر موجود جو مسلمان کی تعریف ہے اس پر یہاں کے تمام فرقے پورے اٹھرتے ہیں اسی کو بھی کافر کہنے کا حق اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ وہ آئین پاکستان سے ضدداری ہوگی اور پاکستان کا آئین یہ تحفوظ پران کرتا ہے انشور کرتا ہے کہ یہاں کا سپریم لا قرآن و سنت ہوگا اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی تو آئیے ہم آج میں بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بریٹش لاو کی وجہے بڑو اسلامی لاو کی طرف تمام فرقے تمہارا ساتھ دیں گے پھر دیکھنا یہاں کی معیشہ سے پروان چڑھے گی معاشر کی پروان چڑھے گی میں آج کی اس تقریف کے انعقاد پر تحریف پیداری امت مصطفیٰ کو نہ صرف مبارک بات پیش کرتا ہوں بلکہ یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اسلامی انقلاب کے لیے اور صحیح اسلامی فلائی ریاست کے قیام کے لیے آپ جو بھی ان اقدامات اٹھائیں گے انشاءاللہ جمعیت علماء پاکستان امام شاہ من نراری سزی کی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ملی یقیعتی کانسل کے پلیڈ فارم سے یہ تہیہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے تمام فرقوں کو جوڑ کر رکھنا ہے ان کے اندر بھائی چارے کو قائم کر رکھنا ہے اور پھر دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ ایک میٹنگ کے اندر ایک تقفیری تنظیم کو داخل کرنے کی فقط کوشش کی گئی کہ اسے بھی ملی یقیعتی کانسل کا حصہ بنایا جائے تو امام شاہ من نراری سزی کی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا ہم نے ملی یقیعتی کانسل مسلمانوں کو باہم متحد رکھنے اور ان میں بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے بنائی ہے اسے ہم نے دہشت کردوں کو شیلٹر فرام کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے اے ملک پاکستان کے محب وطن ریاستی اداروں آؤ شیلٹر دینا ہے تو یہاں کے پرامن پاکستانیوں کو دو کبھی بھی دہشت کردوں کو شیلٹر فرام کر کے انہیں پھر آکسیجن دے کے پھر تکریت دے کے پھر میدان میں اتار کے تم نہ ریاست کا بھلا کر سکتے ہو نہ پاکستان کا بھلا کر سکتے ہو نہ عوام کا بھلا کر سکتے ہو ملک پاکستان جب قائم ہوا تھا تو سنی شیعہ نے مل کر اسے قائم کیا تھا اور جب بھی اسے حقیقی استحکام ملے گا بقا ملے گی تو وہ ہماری باہمی وحدت بھائی چارے اور اخوت سے ملے گی اسی فکر کے امین دائیے کے ہاتھ بین المسلمین آغا سید جواد نکلی صاحب کا میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسی پاکیزہ فکر کو لے کر چلے ہیں جس سے امت مسلمہ کے اندر تفرقوں کو انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہوگا اور یہاں کر باہم بھائی چارہ ہوگا نسل کشیوں کا خاتمہ ہوگا تششد کا خاتمہ ہوگا شدت پسندی کا خاتمہ ہوگا اور یہ پاکستان حقیقی اسلامی خلائی ریاست بن کر ملک پاکستان تمام اسلامی ریاستوں کو باہم چوڑے گا اور انشاءاللہ وہ فکر امام حمین کے ہم نے مظلومین کی مدد کرنی ہے ظالم کے مقابلے میں تھڑا ہونا ہے انشاءاللہ اسی فکر پر پاکستان کی بھی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں ریاستوں کو باہم بھائی چارہ اور اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لا ہو کلم تیرے ہیں اور اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے